اگر ہمارے گھر کے اندر جب بیٹی جنم لیتی ہے تو ہم اپنی بی بی سے نراز ہو جاتے ہیں ساس بہو سے نراز ہو جاتی ہے تکہ اس نے بیٹی کو جنم کیوں دیا ہے بیٹے کو جنم دیتی اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کا مالک میں ہوں جو چاہوں پیدا کرتا ہوں بیٹوں کا مالک بھی میں ہوں بیٹیاں بھی میں ہی دیتا ہوں بیٹے بھی میں ہی دیتا ہوں جس سے چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہوں لیکن جس سے چاہوں میں بانج بے اولادہ بھی رکھتا ہوں انہو علیم قدیر اور اللہ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے جب اللہ نے کہا دیا بیٹی میں دیتا ہوں بیٹا میں دیتا ہوں تو پھر ہمیں یہ تویز کیا کام کریں گے یہ بےہودہ و بے سنجیدہ لوگوں کی جہالت ہمارے پاس قریب کیوں سے آ سکتی ہے کہ جب ہم نے اللہ کے کلام پر یقین کر لیا ہے جب اس کو خبر دی جاتی ہے کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ گسے میں بھن جاتا ہے مایا کہ جب وہ گسے میں تو بھن رہا ہے ہم نے اس کو حکم پہلے ہی دیتا رہا ہے کہ اللہ بیٹیوں کا مالک بھی ہے اور بیٹوں کا مالک بھی ہے جو چاہے بیٹی عطا کرے جسے چاہے بیٹی عطا کرے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جہالت یہ تھی جو آج جہالت سنو ہو چکی ہے اب کوئی اثر باقی نہیں ہے لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی شادی کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو کر جسے دو انگلی ان کو کوئی جدہ نہیں کر سکتا فرمایا کہ اس میرے غلام کو اس میرے امتی کو بھی کوئی جدہ نہیں کر سکتا صحابہ نے اس کیا یا رسول اللہ کسی کی تین بیٹیاں نہ ہوں دو ہوں حضور نے فرمایا اس کے لئے بھی جنت ہے پھر کہا کسی نے ایک بیٹی ہو حضور نے فرمایا اس کے لئے بھی جنت ہے پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے حضور نے فرمایا بہن ہے اس کی پرورش کرو اور پرورش کرنے کے بعد اپنی بیٹی سمجھ کے اس کا نکاح کر دو فرمایا کہ تو بھی میرا پڑوسی ہوگا جنت میں جو لوگوں نے سنا تو بیٹھیوں کی ذات شروع کریں